نمسکار کسان بھائیو اگر آپ سرسوں کی فصل یا سرسوں کا اچھا اتپادن لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آج آپ کے لئے ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ مہتفون دو تین بندیوں کی جس سے آپ اپنی سرسوں کی فصل کا جو اتپادن ہے اور اس میں جو دانے میں تیل کی ماترہ ہے اس کو بہت ہی اچھا لے سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سورب کسان اور آج آپ یہ دو تین چیزیں جانیں گے آگے آنے والے کچھ منٹوں میں تو چلیے جانتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ بھارت میں سرسوں کا اتپادن بہت اچھا ہوتا ہے پر اس سے بھی اگر ہمارے کو اچھا اتپادن لینا ہے تو سرسوں کی فصل میں سب سے مہتو پون بات یہ رہتی ہے کہ آپ اس کی بوائی کب کر رہے ہیں کیونکہ بوائی اگر صحیح سمائے پر ہوگی تب ہی آپ کو اچھا اتپادن ملے گا اور آپ کی فصل بھی بہت اچھی رہے گی مطلب اس میں روگ دیکھنے کو نہیں ملے گا ساتھ ہی اس میں آنے والا موئلہ مچھر بھی اگر صحیح سمائے پر بوائی کر دیتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو بلکل نہیں ملتا ہے اور اگر ہاں یہ روگ آ بھی جاتا ہے یا موئلہ مچھر اٹیک کر بھی دیتا ہے تو سمائے پر اگر بوائی اگر ہم نے کر رکھی ہے تو اس سمائے فصل میں اچھے سے دانے پہلے ہی بن چکے ہوں گے جس سے اس کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ کو سرچوں کی بوائی نوراتر کے نو دنوں کے اندر اندر کر دینی چاہیے وہیں اگر انگریجی مہینوں کی بات کریں تو ستمبر پچیس تاریخ سے اکٹوبر دس تاریخ تک آپ اگر اس کی بوائی کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا رہے گا دوسری چیز آپ کو اس کی پہلی پلائی کے سمائے اور دانہ بنتے سمائے سلفر جو آتا ہے اس کا چھڑکا آوشک روپ سے کرنا چاہیے کیونکہ سلفر کسی بھی تیل والی فصل کیلئے بہت ہی اچھا رہتا ہے کیونکہ سلفر میں جو گن ہوتے ہیں اس کے کارن مونگ فلی تل سرسوں یا آدھی جو بھی تیل والی چیزیں ہیں ان میں تیل کی جو ماترہ ہے وہیں اچھے بڑھ جاتی ہیں اور اس سے جو فنگس جنیت روگ ہوتے ہیں وہیں بھی کنٹرول میں رہتے ہیں اور اس کا اگر آپ چھڑکا آوشک سرسوں میں کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی فصل میں بہت ہی اچھا بزن ملے گا ساتھ ہی جو سرسوں کی قوالیٹی ہوگی اسے بھی مارکیٹ میں بہت اچھا بھاو ملے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک بات کا دھیان اور رکھنا ہے آپ کو سرسوں کو بہت پاس پاس نہیں لگانا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس سے زیادہ پاس پاس میں لگایا کیا سرسوں کا پودھا ایک دوسرے پودھے کے بالکل پاس میں ہے تو آپ کو فلیاں تھوڑی لیٹ چالو ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور اس سے ہوگا یہ ہے کہ جو آپ اتپادن چاہ رہے ہیں اس میں جو آپ کا منچہ اتپادن ہے وہ آپ کو نہیں مل پائے گا اور اسی کے ویپریت اگر آپ نے پودھے سے پودھے کی دوری اچھے سے مینٹین کی ہے تو آپ کو ہر پودھا بہت اچھا اتپادن دے گا کیونکہ اسے پھیلنے کی اچھی جگہ مل جائے گی اور اس کی جو فلیاں ہے وہ ہے نیچے سے ہی اس کے سٹارٹ ہو جائے گی جس سے ایک پودھا آپ کو بہت اچھا اتپادن دے سکتا ہے پودھے سے پودھے کی دوری اگر ہم بات کریں تو آپ کو پندرہ سے تیس سینٹی میٹر تک میج کرنی ہے تو اس طرح آپ اپنی فصل میں یہ تین کام کر کے شروعاتی دنوں میں بہت ہی اچھا اتپادن لے سکتے ہیں اور بھی اگر آپ کو آنے والے کچھ جو جیسے اس میں روگ کیا کیا آتے ہیں یا کس طرح سے ہم کچھ اور اپائے کریں جس سے یہ فصل جو اتپادن ہے بہت اچھا ملے تو آپ کے لئے میں اور ویڈیو لاتا رہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں